ترمیزی نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوپائیوں کو لڑانے سے منع فرمایا بزار نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو آوازیں دنیا و آخرت میں ملعون ہیں نغمے کے وقت باجے کی آواز اور مصیبت کے وقت رونے کی آواز بحقی نے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گانے سے دل میں نفاق اگتا ہے جس طرح پانی سے کھیتی اگتی ہے طبرانی نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گانے سے اور گانا سننے سے اور غیبت سے اور غیبت سننے سے اور چغلی کرنے اور چغلی سننے سے منع فرمایا بحقی نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے شراب اور جوا اور کبا یعنی ڈھول حرام کیا اور فرمایا ہر نشے والی چیز حرام ہے صحیح بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہتی ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی اور میرے ساتھ چند دوسری لڑکیاں بھی کھیلتیں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے وہ چھپ جاتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو میرے پاس بھیج دیتے وہ میرے پاس آ کر کھیلنے لگتیں ابو داوود نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبو کیا خیبر سے تشریف لائے اور ان کے تاق پر گڑیاں تھیں اور پردہ پڑا ہوا تھا ہوا چلی اور پردے کا کنارہ ہٹ گیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گڑیاں دکھائیں دیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ کیا ہیں عرض کی میری گڑیاں ہیں ان گڑیوں کے درمیان میں کپڑے کا ایک گھوڑا تھا جس کے دو بازو تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گھوڑے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ گڑیوں کے بیچ میں یہ کیا ہے عرض کی یہ گھوڑا ہے عرشاد فرمایا گھوڑے کے یہ کیا ہیں عرض کی یہ گھوڑے کے بازو ہیں عرشاد فرمایا گھوڑے کے لیے بازو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کیا آپ نے نہیں سنا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے بازو تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر تبسوں فرمایا موسیقا موسیقا